اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے ایتھلیٹس کے لئے رہنمائی ہمارے علاقے شمسہ باد میں الحمدللہ بہت قابل ایتھلیٹس خواتین اور مرد موجود ہیں جن میں سے ایک کا نام زائد بھٹی ہے جو مارشل آرٹس کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں جب میں نے ان کے بارے میں آسٹریلیا سے ایک مضمون لکھا تو انہیں ہانگ کانگ کی ایک فلم سے آفر بھی آئی اور ان کی بیوی میسز زائد بھٹی وہ بھی زبردست خواتین ایتھلیٹ ہیں اس کے علاوہ ان دونوں نے بہت زیادہ بچوں کو تربیت دیا ہے بہت غریب بچوں کو جن کو کوئی دیکھے بھی نہ اور اس قابل کیا ہے کہ آج وہ بھی اپنے میار پہ ہیں انہی میں سے ہمارا ایک بچہ ہے علاقے کا سنی نام ہے اس کا اور وہ ماشاءاللہ دبائی میں اس وقت ہیلٹ ٹرینر ہے الحمدللہ نہ صرف یہ دو زائد بھٹی اور ان کی بیوی خود کامیاب ہیں انہوں نے ایک بے انتہا ہنر پیدا کیا ایک بچے میں جو اس وقت ایک بہت بڑے دبائی کے کلاب میں ٹرینر ہے ماسٹر ٹرینر اسی طرح یہاں کرکٹ کے بے شمار کھلاڑیاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے گو کہ سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی بہت زیادہ اپرائز نہیں ملا لیکن پھر بھی وہ لگے میں اللہ کرے ان کی محنت قبول ہو ایسے ہی ایک بچہ ہمارا یہاں ہے محمد حسین صاحب کا بیٹا ہے امتیاز حسین وہ بھی بہترین کرکٹر اور بے شمار ہیں صرف ایک دو نہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے خاص کر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ ویڈیو میں انہی بچوں کے نام خواتین و مردوں کے نام کرتا ہوں جو اس علاقے کی نیکنامی کا بھی باعث ہیں اور لوگوں کی بہتری کا باعث ہیں برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تازہ ویڈیوز وقت پر مل سکیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے ایک اچھا اتھلیٹ بننے کے لیے آپ کے اندر چار سلائیتیں ہونی چاہیے سٹیمنہ پاور سپیڈ اور ایجیلیٹی سب سے پہلے کسی بھی گیم کے لیے آپ کے اندر وہ پاور ہونی چاہیے جو اس گیم میں چاہیے پاور ہمارے جسم میں بنتی ہے مسل سے مسلز اس کھیل کے حساب سے آپ کے جسم کے اور خاص کر جو وہ گیم ہے وہ مسلز آپ کو ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں اور اس کی یہ آپ ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں ایکسسائز کرتے ہیں اپنی خوراک کو ہائی پروٹین رکھتے ہیں تو آپ کے جسم میں پاور بنتی ہے اس کے بعد پاور کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی بھی کھیل میں کامیاب ہونے کے لیے اس کھیل کے اندر سپیڈ جائیے رفتار چاہیے یعنی آپ کے اگر باکسنگ میں آپ کے مکے میں جان ہے لیکن آپ کے پاس سپیڈ اتنی سلو ہے کہ ایک مکے کے بعد دوسرا مارتے ہوئے تین آپ کے موں پہ پہلی پڑ چکے ہیں تو پھر تو نہیں چلے گا یعنی پاور کی امپورٹنس ہے پاور کے بعد سپیڈ کی امپورٹنس ہے کہ آپ اپنی اس کھیل میں سپیڈ بڑھائیں اگر آپ رنر ہیں آپ مارشل آرٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے اس چیز کے لئے سپیڈ بڑھانی ہے کہ آپ بہترین طریقے سے اس چیز کو اپنی پاور کو تیزی سے یوز کر سکیں استعمال کر سکیں اب آتا ہے سب سے اہم حصہ جسے کہتے ہیں سٹیمنا سٹیمنا سے مراد کسی بھی کام کھیل کے لئے آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اس کام کے دوران نہ آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو نہ آپ کے سانس کی رفتار تیز ہو اور نہ ہی آپ کے پٹھے تھکیں یعنی جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ سانس کی ایکسسائزز کر کے آپ نے اپنے سانس لینا اور خارج کرنے کے عمل کو اتنا مضبوط کرانا ہے کہ کسی بھی کھیل میں آپ کا سانس نہ پھولے مثلا اگر آپ کا سانس سیڑھی چڑھتے پہ کرنے سے آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ اس چیز پہ کابو پا جائیں گے اور بغیر سانس چڑھے وہ کام کر سکتے ہیں یہ سٹیمنی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کا سانس نہ چلیں چڑھے اس کے لیے آپ کو ایک بہترین دل چاہیے جو مضبوط ہو بہترین فیپڑے چاہیے اور بہترین دل یا فیپڑے حاصل ہونے کے لیے آپ کو سگرٹ نوشی سے پرہیز کرنا پڑے گا آپ نے بہت پہلے ایک اشتہار دیکھا ہوگا نواز شریف پارک میں وسیم اکرم کا کہ وہ بہت تیزی سے اور چکر لگا رہے ہیں بھاگ اور ایک لڑکا ان سے پوچھتا کہ وسیم بھائی آپ تھکتے نہیں تو وہ مسکر آ کے کہتے ہیں نہیں میں سگرٹ نہیں پیتا تو سٹیمنہ میں سانس اور دل کو مضبوط کرنے کے لئے پہلا ٹول ہے کہ آپ تماکو سے بچیں سگرٹ سے بچیں اور صرف سگرٹ نہیں تماکو کی ہر شکل سے بچیں پان نسوار یا گٹکے یا جو کچھ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے کون کون سا تماکو یہاں ملے بنے تو جب آپ کا سانس مضبوط ہوگا تو تب آپ اپنی پاور کو یوز کر سکیں گے اور سپیڈ کو بھی سپیڈ کے لئے بھی مضبوط سانس چاہیے پاور شو کرنے کے لئے بھی آپ کو سانس چاہیے اور انہی چیزوں کو آپ دوسری ورزشوں رفتار کے لئے آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سانس جو دل کی رفتار ہے ساٹھ سے سو ہے اگر یہ سو کی طرف ہے یہ ظاہر کرتا آپ کا دل کمزور ہے اور اگر ساٹھ کی طرف ہے اس کا مطلب ہے دل بہت اچھی حالت میں جو بہترین دنیا کے اتھلیٹ ہیں ان کے دل کی دھڑکن چالیس ہوتی ہے یعنی دل اتنا مضبوط اور سٹیبل ہے کہ ایک منٹ میں صرف چالیس بار دھڑک کے وہ کام کر لیتا ہے جو میرا اور آپ کا اسی بار دھڑک نہیں کر سکتا تو دل کی دھڑکن اور سانس دونوں کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے اور دونوں میں آپ کو پرہیز رکھنا ہے برائیوں سے بیرار روی سے اگر غلط کاموں میں نشہ میں ملویس ہیں تو کہاں سے آپ میں سٹیمنہ آئے گا آپ کا سٹیمنہ ختم ہو جائے گا اسی لئے کوئی اس کو بنانے کے لئے ورزش بھی ضروری ہے اور سب سے بڑی اپنے ذہن روح اور دل کی صفائی ہے کہ آپ برائی میں ملویس نہ ہو تو یہ تو ہوگی پاور سپیڈ اور یہ تین چیزیں پاور سپیڈ اور سٹیمنہ آپ فرض کر لیں دو انسان ہیں ان کی پاور بھی برابر ہے ان کی سپیڈ بھی برابر ہے ان کا سٹیمنہ بھی ایک جیس ہے پھر کس چیز سے فیصلہ ہوگا دو کھلاڑی چاہے وہ سو میٹر کی ریس میں بھاگ رہے ہیں چاہے وہ رنگ میں مارشل آرٹ کر رہی ہیں باکس پاور ایک سٹیمنہ ایک جیتنا ہے سپیڈ بھی ایک چستی اور پھرتی کو کہتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس انہی تین چیزوں کے ساتھ سٹیمنے کی خاص سٹیج چاہیے کہ آپ دونوں برابر لڑ رہے ہیں اور آپ تھک نہیں رہے اور آپ اس کو جاری رکھ رہے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے کبھی محمد علی باکسر کی دیکھی وہ باکسنگ پرانے سیونٹیز کی تو وہ پہلے راؤنڈ میں جو حریف آتا تھا وہ پورا تابر توڑ حملے کرتا تھا چوتھے راؤنڈ تک وہ حریف بلکل یعنی رسمی لڑڑا ہوتا تھا محمد علی جو ہے وہ باکسنگ شروع آٹھوے راؤنڈ سے کرتا تھا پھر اسے وہ نچان جا کے مارتا تھا کہ وہ بندہ صرف سامنے دیکھ ہی سکتا تھا اوکیہ رہے یعنی اس کے پاس وہ اجیلیٹی تھی اس رنگ میں کھڑے ہونے کی کہ وہ بارہ راؤنڈ تک تو ہستے میں کھڑا رہ سکتا تھا جبکہ عام عریف جو اس کا ہوتا تھا اٹھا سکتا ہے دل کی کس دھڑکن تک وہ اپنے سپیڈ بھی بڑھائیں مثال کے طور پہ سپیڈ بڑھانے کی ایک میں آپ کو بتاتا ایک تیہ شدہ فاصلہ آپ چل کے دیکھیں میں کتنی دیر میں چلتا ہوں فرض کیا اگر آپ سو میٹر سو میٹر بھاگتے وے چار سیکنڈ میں کر سکتے ہیں یا چھے سیکنڈ میں کر سکتے ہیں یہ سات میں فرض کریں آپ بارہ سیکنڈ میں کرتے ہیں تو یہ پریکٹس کریں کہ فاصلے کو قائم رکھتے وے ٹائم کو کم کریں یعنی ایسی جدو جہد کریں کہ آپ سو میٹر اگر بارہ سیکنڈ میں کرتے ہیں تو آپ میں وہ صلاحیت آئے کہ سو میٹر گیارہ دس نو آٹ یا چھ مطلب اتنے نیچے لے جائیں فاصلہ وہی رہے اور آپ کی سپیڈ امپرو ہو اور آپ نے سٹیمنہ کیسے بڑھانا ہے ایک تو آپ اس کھیل سے علاوہ ورزش کریں مثال کے طور پہ اگر آپ باکسر ہیں آپ سویمنگ کریں آپ نے کرکٹ والوں کو دیکھ جانے تبھی تو آپ چوکا یا چھکا ماریں گے آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ کا بازو اتنی پاور بیٹ کو دے سکے اسی طرح میں نے زائد بھٹی کا ذکر کیا ان کی گیم جو ہے مارشل آرٹس یہ آپ نے تبھی کر سکیں گے جب آپ کے اندر سپیٹ بھی ہو اور مار کھانے کی صلاحیت بھی ہو کہ آپ آرام سے مار کھاتے رہیں جب تک اگلے بندے کا سٹیمنا ختم نہیں ہو جاتا پھر آپ کا نمبر شروع ہوتا ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملے محمد علی باکسر کی پرانی فائٹس نکال کے دیکھئے کہ کیسے وہ بارویں راؤن میں مسکرار رہا ہوتا اور ناچ رہا ہوتا جبکہ اس کے مد مقابل کے پاس ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھی اٹھا سکے مارنے کے لئے واپس تو وہ صرف گرنے کا انتظار کرتا کہ کوئی مجھے صحیح چوٹ لگے تو میں گروں تو اللہ سے اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے غلط کاموں نشے سے بے راوی سے خاص کر جنسی بے راوی سے بچیں گے تب ہی آپ کچھ جا کے کر سکے گے یہ صرف سپورٹ پر اپلائی نہیں ہوتا ماشاء اللہ ہمارے ہاں بہت سانس کی وہ ورزش کرتے ہیں بظاہر تو کسی کو مکہ نہیں مارنا لیکن پاور اپنی آواز کو ٹون دینے کے لئے تو چاہیے وہاں پاور گلے میں چاہیے اور کندے اور پھیپڑے کے مسلز میں باکسنگ میں آپ کو مکہ میں چاہیے اور کمر میں چاہیے کھڑے رہنے کے لئے تو آپ سب کے لئے دعا ہے اللہ جو جو جدو جہد کر رہے ہیں اس میں آپ کی کامیابی ہوں اور ہمارے ان بچوں کے لئے اور بچیوں کے لئے جو سپورٹس میں ہمارے علاقے شمساباد میں وہ جو جدو جہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا موقع دے کہ وہ اپنی صلائیت دکھا سکیں ہم نے تو بہت دوار دیکھ ہے بہت بہت صلائیت ہے آپ بھی اگر ان میں کسی کی مدد یا رہنمائی کر سکیں تو یہ بھی صدقہ جاری ہے اللہ آپ کا حمی ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ